اسلام علیکم سبا بخیر تو کیا لئے آپ سب کا امید کرتے ہیں کہ آپ خیر خیریر سے ہوں گے تو جس طرح بہت سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ آپ ٹیف میں کیا کرتے ہو کیا پڑھتے ہو تو اس ویلوگ میں ہم وہی بتائیں گے کہ یہاں پر ایجوکیشن سٹم کیا ہے اور ہم وہاں جو ٹیف میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں تو وڈیس دوسرے ملکوں سے جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اگر وہ اٹھارہ سال سے کم عمر ہے تو ان لوگوں کو انگلیش سکھنے کے لئے لینگویج سکول بیج دیا جاتا ہے وہاں پر وہ لوگ انگلیش سکھنے جاتے ہیں اور وہ گورنمنٹ فنڈیٹ ہے اور اسی طرح وہاں پر کوئی سٹوڈن جب جاتے ہیں تو کچھ مہینے سال ڈیٹھ سال وہاں پر رہ کر جب ان لوگوں کی انگلیش امپروف ہوتی ہے تو ان لوگوں کو ہائی سکول بیج دیا جاتا ہے اور اسی طرح اگر اٹھارہ عمر سے زیادہ ہے جسے ہم لوگ تو ہم لوگوں کے لئے بھی کوئی جگہ ہے انگلیش امپروف کرنے کے لئے تو وہ جگہ اسکول نہیں بلکہ وہ ٹیف ہے جہاں پر ہم جاتے ہیں سو وڈیس ٹیف ٹیف سٹینڈز فور ٹیکنیکل ان فردر ایڈوکیشن آپ کولیج بھی کہہ سکتے ہو جہاں پر ٹیف میں آپ کو شورٹ کورسیز کسی بھی اسکل کا شورٹ کورسیز آپ کو ملتی ہے جس کا آپ وہاں پر کورس کر کے آپ کو وہاں سے سرف کیٹ ملتی ہے پھر اس سرف کیٹ کے ساتھ آپ کام کرنا شروع کر سکتے ہو تو یہاں میل بن میں بہت ساری انسٹیٹیوز ہیں ٹیف کا تو جہاں ہم پڑھتے ہیں اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے چیزم انسٹیٹیوٹ اور یہاں پر اس کے بہت ساری برانچز ہیں ہر علاقے کا الگ برانچ ہے اور جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس کا نام کرنبن ہے تو اسی طرح ہم چیزم انسٹیٹیوٹ کے کرنبن کیمپس میں جاتے ہیں تو چونکہ کرونا کیسز بڑھ گئی ہے تو اسی وجہ سے آج کل ماسک پہنے بھی ضروری ہو گیا ہے تو اگر آپ لوگوں کے علاقے میں بھی اگر کیسز ہے کرونا کے تو آپ بھی ماسک پہنے اور احتیاط کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہے ہمارا کرنبن کیمپس چیزم انسٹیٹیوٹ کا جہاں پر ہم انگلیش سیکھتے ہیں اور یہاں پر شورٹ کورسز بھی ہوتے ہیں تو اس وقت سے پہلے آکا بلڈنگ بہت بڑا اور بہت خوبصورت ہے بہت بڑا پارکنگ ہے اس کا اس کے علاوہ بہت سکون والا ماحول بہت ساف سترا ماحول ہے اور ٹیف میں داخل ہوتے ہی آپ کو دروازے کی بلکل سامنے آپ کو لائبریری ملے گا جس کو ہم بعد میں آپ کو دکھائیں گے اس کے علاوہ لیفٹ سائٹ پہ ایک کینٹین ہے جہاں سے لوگ کچھ خریدتے ہیں کانے کے لیے اور اس سے تھوڑا آگے جاتے ہی ایک لاؤنج ہے جہاں پر لوگ بیٹھتے ہیں کانا کانے کے لیے اور اسی طرح ٹیبل ٹینس بھی وہاں پڑھا ہوا ہے جہاں پر لڑکے کلتے ہیں ٹیبل ٹینس تو اس کے علاوہ بہت زیادہ کلاسز ہیں بڑے بڑے کلاسز ہیں جہاں پر تقریباً تیس کے قریب اسٹوڈنز جمع ہوتے ہیں اور کمپیوٹر کلاسز ہے تو وہاں پر کلاسز ہوتی ہیں تو فیلحال ابھی کلاس شروع ہوگا تو بریک میں آپ کے ساتھ بات کریں گے موسیقی جہاں پڑے ہیں جہاں پڑے ہیں جہاں پڑے ہیں تو ہم ہوا کھانے کے لیے بائی رہتے ہیں اور تھوڑا فریش ہوتے ہیں پھر جا کر واپس کلاسز میں بیٹھ کر سکھنا شروع کرتے ہیں ملپ سکھتے ہیں تو آج موسم بھی تھوڑا وہ گرمی ہے لیکن پھر اسی طرح تھنڈی ہوا چل رہی ہے تو وڈیس اگین وڈیس موسیقی تو جس طرح آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ میں لائبری میں موجود ہوں اور چیزم انسٹیٹوٹ کے ہر کمپس میں ایک لائبری ہوتا ہے اور اسی طرح اس کمپس میں بھی ایک اچھا لائبری ہے بہت بڑا لائبری ہے جس میں کمپیوٹرز اور بہت ساری کتابیں ہیں سٹوڈنٹ کے سٹیڈی کرنے کے لئے تو یہاں پر جو میرے پیچھ آپ کتابیں دیکھ رہے ہو یہاں مختلف فیلز کی بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہو یہاں پر آپ کتابیں خرید بھی سکتے ہو اور بورو بھی کر سکتے ہو اگر آپ کو بورو کرنا ہے تو آپ دو افتوں کے لئے کتابیں لے کر پڑھ سکتے ہو اور اگر آپ کا دو افتہ کمپلیٹ ہو گئے تو آپ واپس آ کر وہ کتابیں رکھ سکتے ہو یا پھر سی اپنا ٹائم مطلب وہ دو افتے کا ایکسٹینڈ کر سکتے ہو دو افتے اور کے لئے تو اسی طرح کتابوں کے حوالے سے کچھ بات کرنا ہے بہت سی وہ پھر گر جا کر بات کریں گے فیلحال ابھی لنچ بریک ہے تو لنچ بریک میں ہم یہاں پر آئے ہیں اور لنچ بریک کریں گے اور اس کے علاوہ ایک کتابیں یہاں سے لیں گے وہ بھی پڑھیں گے ساتھ ساتھ ملٹی ٹاسکی وڈیز ملٹی ٹاسکی 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 یہاں پر ایک روم ہے پریئر روم جہاں پر لوگ نماز پڑھتے ہیں تو کیونکہ لوگ دیر سے گھر پہنچتے ہیں تو اسی وجہ سے نماز کو وقت میں اپر ادا کرتے ہیں تو ابھی ہم ٹیپ سے نکلے ہیں اور جیسا کہ آپ نے ٹی بریک کے وقت دیکھا کیونکہ موسم گرمی تھی تو ابھی بارش ہو گئی ہے تو اتنا جلدی موسم بدل جاتا ہے بلکل لوگوں کی طرح آج کل لوگ بھی بہت جلدی بدل جاتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں گھر گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرنی ہے بکس کے حوالے سے اور کچھ اور باتیں کریں گے تو ٹھنڈ بھی بہت لگ رہی ہے ہلکی ہلکی سی بارش بھی ہو رہی ہے تو نو پروبلم وڈیز تو گر پہنچتے ہی آپ لوگوں کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے تب تک کے لئے وڈیز ملپا ہے ملپا ہے جیسا کیا آپ لوگ دیکھ ساتھے ہو کہ پھر سے گرمی آگئی ہے تو میلون کا موسم تو انپریڈکٹیبا گرمی سردی چھار موسم ایک دن میں تو ابھی پیر سے بادل آ چکا ہے اور ابھی بارش ہونے والا ہے لیکن ہم خوش قسمتی سے بھی گھر پہنچے ہیں تو ابھی ہم گھر واپس آ چکے ہیں اور آج ہم نے آپ سب کو دکھایا کہ ٹیف میں ہم کیا کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اور یہاں کا توڑا ایجوکیشن سٹم کیسا ہوتا ہے تو یہاں پر سب سے اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ سپورٹ کرتا ہے سٹوڈنس کو اور ان کے پڑھنے میں کہ وہ یہاں پر پڑھیں اور جو پڑھنے والے ہیں ان کا جگہ یہاں پر ہے مطلب وہ لوگ فیسلیٹیز سب کے لئے بہت زیادہ ہیں آپ پڑھ سکتے ہو لیکن یہاں پر لوگ پڑھتے کم ہیں اور کم زیادہ کرتے ہیں جس طرح ہم نے بتایا تو یہاں پر فیسلیٹیز بہت زیادہ ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہاں پر بہت آسانی سے پڑھ سکتا ہے اور آگے نکل سکتا ہے تو دوسری بات بک کے حوالے سی تھی جس طرح میں نے کہا تھا کہ لائبریری میں لوگ بکس بھی بورو کرتے ہیں تو اسی طرح جو لوگ کوئٹر میں رہتے ہیں عرفان بھائی نے ایک سوشل ورک سٹارٹ کی ہے جس میں وہ لوگوں کو بکس دیتی ہے اور کہ وہ لوگ پڑھے اس کے بعد پڑھنے کے بعد وہ لوگ مخصوص مدد کے پاس واپس عرفان بھائی کو دے دیں تو میں ایک انسٹاگرام اکانڈ میشن کرتا ہوں آپ ان سے رابطی میں رہیے جو بکس آپ کو چاہیے ہوگا آپ ان کو ان سے لے لیں پھر پڑھنے کے بعد آپ ان کو واپس وصول کر دیں تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے معاشرے میں نولیج پیلانے کے لیے اور جوانوں میں ریڈنگ کا شوق پیدا کرنے میں تو آپ ان کو سپورٹ ضرور کیجئے اور جو بکس آپ کو چاہیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دیر سٹ ہم نے آج آپ کو اپنا ٹیف دکھایا اور اسی طرح بکس کے حوالے سے بھی جو عرفان بھائی کا میسیج تھا ہم نے آپ تک پہنچایا تو آپ ضرور ان کے ساتھ رابطے میں رہیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں سی اچھ ایچ ایڈر ان ار نیکس فلوک اور تینکیو فور وچنگ لائک کمنٹ سی بیسکرائی وڑیز بل بھائی بل بھائی لائکو بے بی بے ب lovers agu ب assemble